وفاقی کابینہ نے عظم استحقام ویجن کی توسیق کر دی وزیراعظم شہباز شریف کی عظم استحقام آپریشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ کہا کہ آپریشن عظم استحقام پر کئی اثر آیاں ہو رہی ہے لیکن واسے کر دوں یہ آپریشن دگر آپریشن کی طرح نہیں یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوگا جس میں کسی کو کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا عظم استحقام نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل ہے اسی کو آگے لے کر چلنا ہے پیپلز پارٹی نے عظم استحقام آپریشن کی حمایت کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ تحافظات کے باوجود آپریشن کی حمایت کر رہی ہے اس کے کوئی سیاسی عظائم نہیں ہے اس آپریشن کے صرف جو دہشتگردی کی بڑھتی ہوئی ایک لہر پچھلے چند ماہ سے چل رہی ہے ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپریشن عظم استحقام کے کوئی سیاسی عظائم نہیں تین جماعتیں ووٹ بینک کے لیے آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں ووٹ بینک کے لیے نہیں ملک کے لیے سٹینڈ لیم افاقی بزر دفاق واجر آسف کا پی ٹی آئی جے یو آئی اور ای این پی کو پیغام تھا کہ آپریشن جماعتوں کی تشویش ضرور دور کریں گے آپریشن پر پارلیمنٹ میں اتفاق کرائے پیدا کیا جائے گا اپریشن اور اتحادی جماعتوں کو بحث کا وقت دیا جائے گا موسیقی بلاول بھٹو کا وفاقی بجٹ پر تحفظات کا اظہار کہا بجٹ مل کر بنانے کے وعدے پر عمل نہیں کیا گیا ہم سے مشورے کرتے تو ہم مصبت تجاویز دیتے لانگ ٹیم مسائل کا حل سیف چارٹر آف ایکانومی ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ اوپوزیشن عوامی مفاد میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور احتجاج کے بجائے اپنی تجاویز دیں نیب سیاستدانوں کو بدنام کرنے والا ادارہ ہے اسے بند کرنا ہوگا تب ہی معیشت کو فائدہ ہوگا سیاست کو آگے بڑھائیں سیاستی تنازات پر کسی کو جیل بھیجنے کی ضرورت نہیں بلاول بھٹو کی حکومت کی ٹیکسیشن پالیسی پر سنکیت کہا کہ حکومت بجٹ میں بڑے لوگ کو ٹیکس نیٹ پر لانے میں ناکام رہی بجٹ میں ستر سے اسی فیصد انڈاریک ٹیکس لگائے گئے عوام کا مسئلہ یہ نہیں کہ جل کون جائے گا عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کی فکر ہے دودھ پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کسی سیاستدان کا نہیں کسی بابو کا فیصلہ ہے بوچ آم آدمی اٹھائے گا ہے مکانہ ٹیکسز واپس لے جائیں تاجری کو ٹیکس نیٹ میں آنا ضروری سٹیشنری پر سیلز ٹیکس استثناء برقرار پینشن اخراجات کم کریں گے وفاقی حکومت نے کئی تجاویز پر عمل کا فیصلہ کیا وزیر خزانہ محمد اور انزیب کا قوم اسیمبلی میں خطاب کہا پیا یہ کہ انشکاری کا عمل شروع کر دیا حکومت مسئلہ فاج کو ضروری وسائل فراہم کرے گا آئیم ایف ریگرام اس ملک کا آخری ریگرام ہوگا وزیر خزانہ کا قوم اسیمبلی ملازمین کے لیے تین تنخواہوں کے لیے برابر اعزازی کا اعلان کوئی پریشر تھا یا نہیں دنیا کو کیا معلوم ہمارا کوئی لینا دینا نہیں الیکشن کمیشن کی فیصلے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے جو فیصلہ چائلنج ہی نہیں ہوا اسے اچھا یا برا کیسے کہہ سکتے ہیں سوپیم کورٹ کا کام ہے کہ عوام کے حقے رائے دہی کا دفعہ کریں چیز جسس کے ریمانس کا کہ سنی اتحاد کانسل اپنا کیس جیتے یا ہاریں دوسری جماعتوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا محصول سشستے مناسب نمائندگی کے حصول سے ہٹ کر نہیں دی جا سکتی سنی اتحاد کانسل کی محصول سشستے سے مطالق کیس کی سمار چمیرا صبح سارے گیارہ بجے تک ملتویر خواتین ممبران ہمارے اقلیتی ممبران ہمارے کروڑوں ووٹر سپورٹر اس وقت امید کی نظروں سے اپنی سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں بطور وکیل اور بطور سیاسی کارکن مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ یہاں سے آئین پہ مبنی فیصلہ آئے گا اتنا ظلم کیوں حکومت کو شرمانی شاہیے ہم خواتین کی نشستے نہیں چھینے دیں گے رکھن قومی اسیملی علی محمد خان کی حکومت پر تڑی تنقید کہا حکومتی بکلا توانی جنرل کس مو سے یہ سیٹے مانگ رہے ہیں قوم اور جمہوریت سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے ابھی ہم عدالتوں میں ہیں ہمارے صبر کا انتہا نہ لیا جائے ہمیں سترہ ڈیڈ بوڈیز ملی تھی کراچی کے مختلف علاقوں میں تمام سترہ کے سترہ لاشے جب چھپا سرکھانے لائے گئیں تو اس میں سے تین کی شناکت ہو چکی تھی جو برسہ رسیف کر گئے لے گئے یہاں سے چودہ ڈیڈ بوڈیز ابھی بھی چھپا درکھانے موجود ہیں جن کی شناکت نہیں ہو سکی اور جن کے برسہ نہیں آ سکیں گے ان کو جو امانتاں چھپا کا برستان میں تدفین کر دیا جائے گا کراچی میں گرمی کی شدت برقرار مختلف علاقوں سے دس کھنٹوں کے دوران مزید چار لاشے ملی تین روز کے دوران مختلف علاقوں سے لاشے ملے کی تعداد اکیس ہو گئی جانوروں کے علاقت کا سلسلہ بھی جاری چار چار گھنٹے لائٹ کا پتہ نہیں ہے چار چار گھنٹے لائٹ کا پتہ نہیں ہے جو انہوں نے دعوے کیے تھے بڑے بڑے جو میٹر لگائے تھے انہوں نے جو تار لگائے تھے وہ سب کے سب فیل ہو گئے ان کے تو جو فریج والے آئٹم ہیں وہ تو تقریباً تین چار گھنٹے وقت خراب ہو جاتے ہیں تو پھینگنے پڑتے ہیں تو ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے تو ہم عالی حکام کو اور چیف منٹر صاحب کو کہیں گے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند کریں اور ٹائم ٹیبل کے ساتھ سے بھی چالو کریں اور بند کریں اور آج چھے دن گزر گئے ہیں ہمارا ٹرانس فارمر ریپلیس نہیں ہو سکا سورج کا پارا فل بطی گل ملک کراچی کا شارٹ فال چھے سو میگا وارڈ تک جا پہنچا کہ الیکٹری کی ہر دھرمی جاری شہر کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سوجانی نیو کراچی بفر زون نورٹ ناسمہ باد میں بجلی غائب بلدیا ٹاؤن اور انگی ٹاؤن اور لیاری میں بھی بجلی بن سکھر اور حیدر آباسم ہے سندھ کے بیشتر اسلام میں گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ گجراوالا اور فیصلہ باد میں چھے سے آٹھ گھنٹے بجلی غائب ملتان میں بھی پانچ فیڈرز فنی خرابی کے باعث آرزی طور پر بد عوام کا پارہ ہائے ملک بھر میں احتجاج سورج آج بھی آگ برسات رہا کراچی تا پشاور ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار کراچی کا درجہ حرارت اکتالس اشاریہ تین ڈگری سینٹری گریٹ ریکار شدت پچاس سے زیادہ محسوس کی گئی رحیم یار خان میں پارہ چوالیس ملتان بھاولپور بھکر میں پارہ تیتالس ڈگری کو چھو گیا لہور فیصلبات اور سرگودہ میں بھی درجہ حرارت بیالس ڈگری سے اوپر نواب شاہ حیدرباد سمیس ان کے قرین لاکھ میں پارہ پیتالس ڈگری کے قریب پہنچ گیا بشاور اور ڈی آئی خان میں درجہ حرارت چالس ڈگری سے اوپر چلا گیا اسلامباد میں درجہ حرارت انتالس ڈگری ریکارڈ کیا گیا گرمی کے ستائے شہریوں کیلئے اچھی خبر بحیرہ عرب اور خلیش بنگال سے مونسون ہوائے ملک میں داخل ہوں گی چھبیس جون سے یکم جولائی کے دوران ملک پھر میں بارش کا امکان کراچی میں بھی بادل جمک کے برسیں گے حیدرباد سکھر دادو جرک پواہ سمید سندھ میں بھی بارش ہو گی سال دو ہزار چوبیس پچیس کا تخمینہ بجٹ کا حجم دو سو چونسٹھ عرب تین کروڑ تیس لاکھ روپے رکھا گیا ہے موجودہ مالی سال کے بجٹ کا حجم ایک سو نوے عرب ترینوے کروڑ اور پچاس لاکھ روپے ہے ازاد کشمیل کا بجٹ پیش کر دیا گیا کل تخمینہ دو کھراب چونسٹھ عرب روپے لگایا گیا پہ ترکیاتی بجٹ کے لیے دو کھراب بیس عرب روپے ترکیاتی بجٹ کے لیے چوالس عرب روپے مختص کیے گئے حکومت کا یکم جولائی سے گیس کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کا فیصلہ یکم جولائی سے کیپٹیف پاور فلانس کی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا ادھا تکا کیس بشرا بی بی کی سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ فیصلہ ستائیس چون کو تین بجے سنایا جائے گا ادھا تکا کیس سزا کے خلاف مرکزی اپیلو پر سما دو جولائی تک مرتبی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا اچانک چلڈرن لائبریری کمپلیکس کا دورہ کمرے خالی لیکن پنکھے اور اے سی چل رہے تھے وزیرالہ پنجاب سرکاری وسائل کے زیاں پر شدید برہم ریپورٹ طلب کر لیے چلڈرن لائبریری کمپلیکس کو باقاعدہ فنکشنل کرنے کے لیے فوری پلان تیار کرنے کا حکم پشاور میر نامانم اپراسی گھر میں خوز کر پارنگ ایک ہی گھر کے آچ افراس قطر پولس مواقع پر پہنچ گئی لاکتابات میں چالیس سال پرانی عمارت گر گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا برابر والی بلڈنگ میں ایک ہدائی ہو رہی تھی جس کے بعد متاثرہ عمارت گر گئی ایس بی سی اے نے اطراف کی مارتی اور دکانیں خالی کرا دی چالکوٹ میں درندہ سیفت افراس کی بدماشی کھیس سے تربوس ہو رہی کیے زمیدار نے منع کیا تو اس پر شدید تشدد کیا کلہاری کے وائز سے جسم جگہ جگہ سے کارڈ دیا زمیدار اسپتال منتقل پولس نے مزیمان کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا تلاش جاری صحافی خلیل جبران کا قتل لنڈی کوتل میں چوتھے روز بھی احتجار جاری مظاہرین کا مارچ سلطان قیل اور ذکریہ بازار آج احتجار جنبند ہے کشمیر پر بھاتی قبضی خلاف شدوجہ جاری رہے گی مقبوضہ کشمیر میں گرفتاریوں زمینوں پر قبضے کے خلاف احتجار جھو گا کل جماعتی حریت کانفرنس کی مزفر باب میں پریس کانفرنس شرکہ نے کہا کہ کل مقبوضہ کشمیر کے عوام سے سارے یک جہتی کیا جائے گا مسئلہ کشمیر پر جل بینل اقوامی کانفرنس بلائیں گے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب افغانستان پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچ گیا بنگلہ دیش کے خلاف سنسنیخے اس مقابلے کے بعد دیکھ ورٹلویس کانون کے تحت آج رنز سے فتح سمیٹھی افغان ٹیم نے پانچ رکٹو پر ایک سو پندرہ رنز بنائے بنگلہ دیش کو جید کیلئی انیس آورز میں ایک سو چودہ رنز کا حدف ملا بنگال ٹائگرز ایک سو پانچ رنز پر دھیر ہو گئے لیجن داس کے علاوہ کوئی بھی بیٹر جم کر نہ کھل سکا نمین الحق اور راشد خان کی چار چار وکٹے راشد خان کی دیر سو وکٹے ہو گئے افغانستان کی جیت کے ساتھ ہی اسٹریلیا سیمی فائنل کی دور سے باہر آسمان سے برستی ماہ زمین پر زندگی کا خاتمہ غزہ والوں کے لیے زندگی جہنم منا دے گئے بچے ایڑیاں رگر رگر کر مر رہے ہیں چار لاکھ چانوے ہزار افراد بھوک اور افلاس کا شکار ہیں اسرائیلی فوج کی درندگی کسی طرح رکھنے کا نام نہیں لے رہے اسرائیلی فضائی حملے میں فلسطینی مزاہمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کے بہن سمیں چوبیس افراد شہید ہو گئے حماس کے ساتھ اگر سیز فائر ہو گیا تو بھی ہم جنگ جاری رکھیں گے اسرائیلی وزیراسم کی ہر درمی جاری حماس کا جواب کہا کہ اسرائیلی وزیراسم نے امریکی صدر کے سیز فائر منصوبے کو مسترد کر دیا ہے اسرائیل میں نیتن جاہو حکومت کے خلاف لاکھوں اسرائیلیوں کا ملک گیر مظاہرہ نئے انتخابات کے نکاد اور نیتن جاہو سے مصطافی ہونے کا مطالبہ تل عبیب میں جلاو گھراو سڑکے بلوک جھڑ پہ متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا وکی لیگز کے بانے جولین اسانچ پانس سال بعد رہا ہوگا ہے رہائی امریکہ کے ساتھ مہاہدے کے بعد ممکن ہوئی جولین اسانچ ماریان آئیلینڈ کے فیڈرل پورٹ میں پیش ہوں گے حدالت میں امریکی دفاعی دفتہ حوضات کو لیگ کرنے کے جرم کا اعتراف کریں گے جیل کے سبب جولین اسانچ کو مزید سزا نہیں سنائے جائے گی فانی بارش دریہ ابل پڑے ڈیام ٹھوٹ گیا پانی گھروں میں داخل ہو گیا جنوبی ڈکوٹا میں ریلوے پل بہ گیا دریہ میزوری میں بھی تغیانی قریبی علاقوں میں لڑ جاری نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت اسپین نے البانیا کو ایک سپر سے شکست دیکھ کر یورو فوٹبال کپ کے ناک آؤٹ برحلے سے بہار کر دیا میچ کا واحد گول فیلنٹ ٹورس سے اسکورٹ کیا دفاعی چیمپین اٹلی کا کروشیا کا میچ ہے کہ گول سے برابر اٹلی آخری سولہ ٹیموں میں پہنچ گئے کروشیا کی ٹیم ایونٹ سے آؤٹ اٹلی نے آخری لمحات میں گول کر کے مقابلہ برابر کیا اور پانچ سال کی عمر سے پرفارمنس شروع کی گیارہ برس کی عمر میں گانا گایا اور مشہور ہو گیا پہلے سولو آلبم کی دس میلین کوپیاں فروغت ہوئی تھریلر آیا تو دنیا میں سب سے زیادہ فروغت ہونے والا آلبم بن گیا اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور سب کا شہیتہ سب کا پسند دیدہ لیکن اپنی زندگی میں ہمیشہ تنہا پاپ میوزک کے بادشاہ مایکل جیکسن کے مدہ پندرہ برس بعد بھی انہیں نہیں بھولے موسیقی